ہاں تو نمستے آدھاب سستری اکال کے امچو میرے جو بھی یوٹیوب فیملی کے ممبر ہیں میرے پریبار کے جو صدر سے ہیں میرے جو مطر ہیں جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں اور جو لوگ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب کو نمسکار آج بھارت سے میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں میرے اپنے مطر کو ملنے کے لیے گیا تھا کیونکہ اس نے گاؤں میں تھوڑی جمین کھری دی ہے کچھ گائیں کھری دی ہیں تو بڑی خوشی سے اس نے میرے کو انوائٹ کیا تھا اور یہاں پہ آکے میرے کو بہت خوشی ہوئی اور لیکن جب واپس آ رہے تھے تو گاؤں میں روڈ کے آجو پاجو میں سیم روڈ میں دونوں سائیڈ میں بجار لگا تھا سامان بیچنے والے تھے اور ہم لوگ جو جیپ قرائے سے لے کے گئے تھے تو اس کو ان سب لوگوں کی بھیڑ کے بیچ سے نکال کر اس طرف جانا پڑتا تھا دوسری کوئی بھی روڈ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے ڈرائیور کی جو جو ہمت تھی تو اس نے اتنی سارے لوگوں کے بیچ میں سے وہ پوری اپنی کار نکال کے لے کے گیا میں تو سوچتا ہوں دنیا کی کسی بھی دوسری کنٹری میں یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اپنے بھارت میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کی کسی بھی دوسری کنٹری میں جیسے یورپ ہے ایشیا ہے مطلب ایشیا کے کچھ دوسرے دیش ہیں جو امریکہ ہے ساؤتھ اور نورتھ امریکہ تو وہاں پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے بکہ وہاں پہ یہ جیسے کتہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور وہ یا ڈرائیور آگے پیچھے پیچھے اس کے بڑھاتا جا رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ میں امریکہ میں چالیس سال سے رہتا ہوں وہاں پہ اگر کوئی کتہ سامنے آ گیا تو پورا کا پورا ٹریفک رک جائے گا وہ کتے کو جب تک نکالیں گے نہیں تب تک کوئی آگے نہیں پڑھے گا اب یہاں دیکھیں کتہ تو چھوڑ دیے جی آدمی عورت بچے بوڑھے یہ دیکھو یہ لڑکا کیسے سامنے آ گیا سارے کے سارے وہاں پہ بھیڑ لگا کے کھڑے اور وہ ڈرائیور نکال رہا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے یہ ایک دوسرے کو دھکا مار رہا ہے باجو کرنے کے لئے وہ دیکھو یہ آیا ہے اس نے لڑکی کو دھکا مار گیا اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے ہماری جو جیپ ہے اس کے ڈرائیور کو مدد کر رہا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ کسی بھی ویکتی کو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے بچہ ہو اس طرح سے دھکا مار کے الگ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن دوسری طرف آپ سوچیں گے تو اگر ان کو دھکا نہیں ماریں گے نا تو یہ اپنی جگہ پہ گھنٹوں پہ کھڑے رہیں گے وہ اپنا سامن خرید رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں یہ ہلنے والے نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے جہاں کا جو سسٹم ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے ان لوگوں کا جو ہے ان کا کلچر ان کا سوچنے کا ڈھنگ ان کے سب ایسے ہی ہے بھو دیکھو موٹر سیکل سے سامنے آ گیا سامنے اس نے موٹر سیکل کھڑی کر دے دیکھو یہ دوسرا بھی آ گیا بھی تو ان لوگوں کو میں سوچتا ہوں جو سمجھانے کا طریقہ ہے جو ان کے بیچ میں چل رہا ہے وہ ایک دوسرے کو دھکا مار رہا ہے ایک دوسرے کو چل رہا ہے باجو ہٹ باجو ہٹ باجو ہٹ وہی طریقہ ہے بھی ہندوستان ہندوستان ہے امریکہ امریکہ ہے یورپ یورپ ہے تو جو ہے نا جس ندی میں جاؤ گے اس ندی کا پانی پین آپ کو آنا چاہیے اور یہ حال ہے تو میرے کو لگتا ہے بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور سی او سون اگر آپ کو کوئی ایکسپرشن ہے کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے کیوریسٹی ہے جب امریکہ میں میں رہتا ہوں وہاں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ویڈیو کسی سبجیکٹ کے اوپر بناوں تو پلیز مجھ کو کانٹیکٹ کیجئے میرے کوئی ٹیکسٹ بھیجئے یہ کیا بلتا ہے اس کو کومنٹ کیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایک بھائی ہے جو ویڈیش میں رہتا ہے اور جو بھی آپ مدد چاہتے ہیں جو بھی آپ نولیج جو میرا ہے اس کے ترو جو بھی میں آپ کو مدد کر سکتا ہوں میرے کو سوال پوچھئے اور میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا تو تینکیو میری مچ فور ووچنگ ٹیک کیر اف یورسلپ میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیں تینکیو بائی تینکیو تینکیو جو پاچھے تینکیو موسیقی